بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم سٹوڈنٹس ہاو تو فائنڈ کامن لگریتم بائی یوزنگ لاغ ٹیبل آج ہم اس ٹاپک کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ایکسرسائز 3.2 اور کوسٹن نمبر 1 پارٹ نمبر 4 آج ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی ویلیو 0.3206 جیسے 0 سے سٹارٹ ہو رہی ہو تو ہم اس کا کامن لگریتم کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بیسیکلی ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر فرسٹ اف آل آپ کو پتا ہے کہ ہم جب بھی کامن لگریتم فائنڈ کرنے لگتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کریکٹریسٹکس اس کی فائنڈ کرتے ہیں تو کریکٹریسٹکس کے لیے طریقہ ایک آر کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ نان زیرو ڈیجٹ جو فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ ہے اس کو ہم سرچ کریں گے اپنی ویلیو میں کہ وہ کہاں پہ ہے سب سے پہلا ڈیجٹ جو کہ نان زیرو ہو تو وہ ہمارے پاس ہے 3 بکاس جو پہلا ڈیجٹ تھا وہ تو 0 تھا نان زیرو نہیں تھا تو ہم اگلے پہ آگئے تو وہ 3 تھا تو ہم نے اس کے فوراں بعد ریفرنس کو یوز کر لیا اب کریکٹریسٹکس فائنٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پوائنٹ اور ریفرنس کے درمیان دیکھیں کتنے ڈیجٹس آ رہے ہیں تو there is only one ڈیجٹ between reference and decimal point سو ہماری کریکٹریسٹکس جو ہے وہ one ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اب ہم اس one کے اوپر ایک بار کو بھی شو کریں گے یہاں سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ decimal point شروع میں تھا اور ریفرنس جو ہے وہ اس کے بعد تھا اگر ریفرنس پہلے آجے اور decimal point بعد میں آجے تو پھر آپ بار بالکل یوز نہیں کرتے لیکن اس کیس میں آپ نے بار یوز کرنی ہے یہ ایک میجر ڈیفرنس تھا ہمارے کل والے لیکچر اور آج والے لیکچر کے درمیان میں سو اب ہم آتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف جس کا نام ہے منٹیسا دیکھتے ہیں کہ منٹیسا کس طرح سے فائنٹ کیا جائے گا تو سٹوڈنٹس منٹیسا فائنٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ سب سے پہلے آپ رف ورک میں اپنی اس ویلیو کو without point لکھیں تو 3, 2, 0, 6 یہ میں نے without point اس کو لکھا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے شروع میں zero کیوں نہیں لکھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم بغیر point کے لکھیں گے اور شروع میں zero لگائیں گے تو اس کی کوئی value نہیں ہے کوئی importance نہیں ہے تو شروع والا zero ویسے بھی ہم neglect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے وہ zero لکھا ہی نہیں ہے تو 3, 2, 0, 6 یہ میجر ہمارے پاس value ہے اب جیسا کہ آپ نے گزشتہ ویڈیو میں بھی اگر اس کو attend کیا ہو تو آپ بالکل جانتے ہوں گے کہ ہم اس number کے portions بناتے ہیں اور first portion میں ہم ہمیشہ دو digits کو include کرتے ہیں second portion اور third portion میں ہم single single digit کو include کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ہم نے portion بنا لیے اب ہم logarithm table پہ آ جائیں گے logarithm table ہمارے سامنے ہے page number 293 پہ تو first of all ہم اپنے logarithm table میں 32 کو سرچ کریں گے کیونکہ ہمارا جو first portion تھا وہ تھا 32 تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 32 دیکھیں ہمارے پاس یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ 32 ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس next portion اس کا کیا ہے that is zero اب ہم نے ایسے کرنا ہے کہ 32 کے سامنے جو zero number کالم ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ zero number کالم چل رہے ہیں ہم اسی سے نیچے آئیں گے اور 32 کے سامنے آ کے رک جائیں گے تو یہاں پہ value ہمیں نظر آئے گی 5051 5051 تو یہ منٹیسہ میں آپ سب سے پہلے نوٹ کرنے گے 5051 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس next جو portion تھا اس میں six آ رہا تھا اب ہم نے ایسے کرنا ہے کہ mean difference کالمز کو use کرنا ہے اور اس میں six number کالمز کو آپ use کرتے ہوئے نیچے آئیں اگر آپ six number کالم کو use کریں گے اور یہاں سے نیچے آتے 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 آپ 32 کے سامنے آ کے رک جائیں ٹھیک ہے 32 کے سامنے اگر ہم رکیں گے تو یہاں پہ ہمیں eight نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں 32 ہے اس کے بالکل سامنے اگر آپ آئیں گے تو six number mean difference کالم میں آپ کو eight نظر آئے گا تو اب ہم نے ایسے کرنا ہے کہ یہ جو eight ہے اس کو آپ پہلے والی value میں add کر دیں تاکہ total mente size ہمیں پتا چل جائے تو یہ ہمارے پاس آجے گا five zero five nine ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا mente size کا اب students ہم نے جو کہ final logs کی value نکال کے دینی ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے log of zero point three two zero six that is equal to one bar point five zero five nine ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم characteristics لکھتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو اس کے بعد point ہے پھر five zero five nine یہ آپ کے پاس mente size تھا تو یہ ہمارے پاس value تھی log of zero point three two zero six کی تو یہ ہمارے پاس part اس کا complete ہوا students اس کے بعد ہم move کرتے ہیں اس سے پچھلے part پہ یعنی part number three پہ جس میں ہمارے پاس value لکھی ہوئی ہے zero point triple zero three two so we have to see that کہ اس کا ہم common لاجت ہم کس طرح find کریں گے by using table تو start کرتے ہیں first of all آپ دیکھیں ہمیں اس کی characteristics چاہیے تو characteristics کے لیے آپ first of all non zero digit دیکھیں گے جو سب سے پہلے نمبر پہ آئے گا تو وہ ہمارے پاس three ہے تو ہم three کے فوراں بعد reference لگا دیں گے اب یہ point ہے اور یہ reference ہے اس کے بیچ میں one two three four ہمارے پاس four digits آ رہے ہیں تو characteristics ہمارے پاس ہو جائے گی four اور اس کے اوپر ہم bar کو use کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد mentisa ہے ہم اس کا mentisa کیسے find کریں گے تو mentisa find کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو گزشتہ question میں بھی بتایا کہ اپنی value کو without point آپ لکھیں without point لکھیں گے تو یہ صرف three two ہی آ جائے گا کیونکہ پیچھے والے جو چار zero ہیں ان کو لگانے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں تو یہ three two صرف آ جائے گا اب ہم نے اس کے portions بنانے جیسے آپ پچھلے part میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے portions بنائے تھے تو first portion میں ہمیشہ ہم دو digits کو شامل کرتے ہیں تو یہ دو digits ہم نے شامل کر لیے یہ first portion میں شامل ہو گئے ٹھیک ہے اب چونکہ آگے کوئی ہمارے پاس digit ہے ہی نہیں تو اس لیے جو second اور third portion ہے وہ ہمارے zero zero رہیں گے یعنی کہ وہ نئی بنی گے ٹھیک ہے سو اب ہم آتے ہیں اپنے logarithm table پہ students آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو first portion تھا وہ 32 تھا لیکن اس کے بعد کوئی value نہیں تھی تو اس case میں کیا کیا جائے گا کہ ہم 32 کو search کریں گے اپنے columns میں ٹھیک ہے اور اس کے سامنے zero number column میں دیکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی value نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو zero consider کرتے ہیں تو zero number column میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس آجے گا 5051 تو یہی آپ کے پاس final mantis آجے گا 5051 اب اس کے بعد چونکہ next value نہیں تھی تو mean difference column میں بھی ہم نہیں جائیں گے ٹھیک ہے لیکن mean difference column میں بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ادھر بھی ہم zero number column میں کیوں نہیں دیکھ رہے تو آپ اس بات کو بھی چیک کر لیں اگر تو mean difference column میں ہمارے پاس zero number column موجود ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کو اگر چاہیں بھی تو یہاں پہ find نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس 5051 جو ہے وہ mantis آج final ہو گئے تو اب ہم ہم اپنا answer لکھتے ہیں یہاں پہ log of 0.00032 تو یہ آپ کے پاس آجے گا 4 bar 0.5051 and that is your answer common logarithm of 0.00032 is 4 bar 0.5051 تو سنڈز یہ تھا ہمارا لیکچر آج 3.2 کا جو first topic اور first question ہے یعنی finding the common logarithm by using table یہ ہے ہمارا آج اپنے اختتام کو پہنچا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا نیکس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ